مظافرگڑ میں تجاوزات مافیا بے لگام ہو گیا بازاروں میں تجاوزات سے شہریوں کا چلنا بھی محال ہو گیا کہتے ہیں انتظامیہ کے جانب سے حد بندی پر کوئی عمل درامت نہیں کرتا شہریوں کا مسید کیا کہنا ہے جانتے ہیں عامی ڈوگر سے بالکل مظافرگڑ اندرون شہر کو تمام جانے والے جتنے بھی راستے ہیں تجاوزات مافیا نے ان پر قبضہ کر لیا اور اس حوالے سے مظافرگڑ کے بازاروں میں پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا سابق ڈیپٹن کمیشنر کی جانب سے ایک لائن ڈرا کی گئی تھی کہ دو یا ڈھائی فٹ سے آگے کوئی دکاندار تجاوزات نہیں قائم کرے گا شہریوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں ان سے جانتے ہیں جب سکولوں کی چھٹی ہوتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے مظافرگڑ شہر میں سکولوں کی چھٹی کے درمیان تو بچوں کے گزرنا کا اتنا دشوار راستہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تو صاحب کا ڈیپٹن کمیشنر صاحب نے بالکل صحیح ان کو بھی ریلیف دیا تھا دو سے تین فٹ تک جو ہے انہیں ریلیف تھا کہ آپ اس سے آگے نہ ہیں کسی بھی روڈ پر تو اب صورتحال یہ ہے کہ جناب انتظامیاں یا تو ایکشن نہیں لیتی یا پھر انہیں کنسیشن دے رکھی ہے کہ پورے روڈ پر یا ریڈی والے ہوتے ہیں یا رکشے والے ہوتے ہیں یا ویگنیں کھڑی ہوتی ہیں تو میری گزارش یہ ہی ہے کہ آپ اس پر عمل درامت کرائیں آپ کیا کہتے ہیں کتنی پریشانی ہے پیدل چلنا کتنا مشکل ہوگا بازار میں بازار میں جانا بہت مشکل ہے بہت اتنا مشکل ہے نا کوئی فیملی کے ساتھ جا بھی نہیں سکتا بچے سکول والے بھی بڑے تنگ ہوتے ہیں بہت پریشان کر رکھا ہے انہیں ریڈی والوں نے ریڈیاں دیکھو ٹھئیے دیکھو انہوں کو کاروبار پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں شہر کے حالات ایسے ہیں کہ بندہ پیدل نہیں چل سکتا ایسا مظفر گڑ کے شہریوں کا کہنا ہے اور یہی مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں آمیر بہت شکریہ آپ کا